اللہ علیہ وسلم صلات و السلام بطاہیت والاکرام علیہ سید الانبیاء والمرسلین و اہل بیتی تیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المنتخبین المتحرین المظلومین صلوات اللہ علیہم اجمعین بلانت اللہ علیہم اجمعین اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم میربانی فرمائیں صلوات ایک بلند نواست صلوات اللہ علیہ وسلم اہل محمد کے خالق آپ کو اور بانیان کو کسی کا محتاج نہ فرمائے سرکار امام موسیقی علیہ السلام کے صدقہ میں مالک آپ کو اور بانیان کو وسیع رزق عطا فرمائے بیمار مومنین کو مولاسیت عطا فرمائے بے اولاد مومنین کو مخدمت زندگی والے بیٹے عطا فرمائے ہمارے ملک پاکستان کی سالمیت کی میرا اللہ حفاظت فرمائے عزادار اور عزاداری کی میرا مالک حفاظت فرمائے وارث زمانہ کے ظہور میں میرا اللہ تعجیل فرمائے ہم گنہگاروں کو اپنے سردار کی زیارت نصیب فرمائے بڑے عزت والے لوگ محترم لوگ میرے سامنے تشریف فرمائیں لیٹ ہو گئے اس کی معافی بات سرو کرتے ہیں پھر حدیث ہے حسین کے نانا کی فرمایا ممبقہ علالحسین او اب کا او طبا کا واجبت لہ الجنہ جو بندہ حسین مسائب نہیں پڑھ رہا میں جو بندہ حسین پہ روئے یا رولائے دونوں کام نہیں کر سکتا حسین کے غم میں غم والی شکل بنا لے واجب ہو جائے گی جنت کیا بات ہے یا رب سبان اللہ سبان اللہ دعا کرائے واجبت لہ الجنہ جنت اس کے لئے واجب ہو گئی ہے جنت اللہ دیتا ہے تو پھر اللہ پہ واجب ہو گیا کہ اسے جنت دے میں اور آپ اللہ نے جو چیزیں ہم پہ واجب کی ہیں کبھی کبھی ہم ان سے روک گردانی کر جاتے ہیں بھول جاتے ہیں قضاء ہو جاتی ہیں لیکن وہ اللہ ہے وہ اپنا واجب قضاء نہیں کرتا تھوڑا وقت ہے جلدی جلدی سمجھ لیا اللہ پہ واجب ہے اس بندے کو جنت دینا صرف شکل بنا لے شکل بنانا ریاکاری میں آتا ہے یعنی ایک کام کرنی رہا صرف مو بنا رہا ہے ریاکاری کی نماز ہو اللہ موں پہ مارتا ہے لا بات ہے ریاکاری کے روزے رکھو اللہ موں پہ مارے گا ریاکاری کی کوئی عبادت کرو وہ قبول نہیں کرتا پتہ نہیں کیا ہے میرا مرشد حسین جس کی مجلس میں آکے موں بھی بنا لے اللہ کہتا ہے اس کے گناہ مات یہ جو ہاتھ اتھے ہیں یہ ہاتھ سکتے ہیں خیران دے جو ہاتھ نہیں کھا پائے اللہ کریں ان کی مجبوری تا کیا لوگ مل گئے رات کے وقت مجھے میں دونوں ہاتھوں سے سلام ہیدری میں ان کو دونوں ہاتھوں سے آپ کو سلام کر رہا ہوں آپ کی سماعت اتنی انتظار کے بعد پھر اتنی تازگی کیا بات ہے یہ محبت آپ کی ہے جس کے حسین ہے آپ میں بدلے پہ واجتے ہیں نہیں جی یہ عجیب طبقہ آگیا ہے ممبروں پہ شیعہ کہہ رہے ہیں ایک آنسوں کے بدلے میں جنت دے رہے ہیں اہل سنت کے جو میں نے کبھی نہیں پڑھا اگر وہ مجلس میں بیٹھے ہیں تو انہیں سواب ہوگا میں ان کے لئے پڑھ نہیں رہا میں کسی کو شیعہ کرنے نہیں آیا جو جہاں پہ ہے ٹھیک ہے جو ہم ہے علی والے بہت ہم بھی علی کو پورا مان لیں تو بڑی بات ہے یہ میں کہہ لیں نظیم جی ایک آنسوں کے بدلے میں جنت دے رہے ہیں جاگنا میرے بچوں شیعہ کہہ رہے ہیں یہ عجیب جہل طبقہ آگیا ہے ممبروں پر ایک آنسوں کے بدلے میں جنت دے رہے ہیں اور یہ لڑائی مجھ سے نہیں بنتی یہ لڑائی ان ماتمیوں سے نہیں بنتی یہ لڑائی بہنیوں سے نہیں بنتی یہ لڑائی حسین کے ازاداروں سے نہیں بنتی بولنا ہے نا یہ لڑائی اس داچن سے بنتی ہے جو سستی بیچ رہا ہے یہ آپ موت آگ ہو سکتے ہیں جو شام کے ٹائم پھیل رہے ہیں آب 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 جی ہو جی ہو جی ہو جی ہو سر سدہ سکتے ہیں درمیان والے یہ لڑائی اس تاجر سے بنتی ہے نا جو سستی بیچ رہا ہے یار یہ سو ڈیڑھ سو روپے کا رمال ہوگا یہ میرے ہاتھ میں ہے مجلس میں آگیا ہے مثال دے رہا ہوں یہ بچے مجھ سے پیار کرتے ہیں نوجوان تو یہ بچہ بولا اس نے کہا جی بھائی نے کہ یار یہ جعفر بھائی کتنے کہا ہے میں نے کہا یار دو سو کہا ہے اس نے کہا یار بڑا اچھا لگا ہے مجھے میں ہزار روپیاں دیتا ہوں مجھے دے دو میں کہ میں آپ کو دعا دیتا ہوں رمال نہیں دیتا ہوں یہ میرے سردار بیٹھے نہیں کہ یار میں پنچ ہزار دینا میں کہے راضی رویہ جی میں رمال نہیں دیتا پچھو وہ میرے بزرگ تشریف فرمانے وڈے وہ اٹھے ہیں انہوں نے کہا یار میں دو لاکھ روپیاں دینا میں کہا جی میں سلام کر آگا رمال نہیں دیتا آئے 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 کتنی اچھی بات ہوگی ہے جب دو لاکھ کا میں نے نہیں دیا تو یہاں سے یہ سامنے میرا بھائی بیٹھے اٹھے انہیں روپائے کا دینے دس ہے جی بچھو انہوں نے جعفر بھائی دینے بھی دس نے تلینہ بھی ضرور ہے کیا بات ہے آپ کی میں نے دس روپائے سے لیے چومیں جیب میں ڈالے رمال اس بھائی کو دیا مجرد سوڑی جو میرے بانیان ہے جو میرے محترم ہے یہ سارے کٹھے ہوگئے انہوں نے کہا جعفر سانڈینال مک کے جاوے جی وہ بھائی کی مک کے جاوے انہوں نے کہا جی بھوپو فادمی ہے ہم اسے علامہ صاحب سمجھتے ہیں اس کو تو پتہ ہی کچھ نہیں ہے دو لاکھ کا نہیں دیا دس روپائے کے دے کے جا رہا ہے تو میں ہاتھ ہی بان سکتا ہوں کہ ایک تو میں لیٹ ہو گیا اس کی معافی دو دوسرا یہ رمال والی لڑائی آپ مجھ سے اخلاقی طور پر شرعی طور پر فقیحی طور پر معاشرتی طور پر تہذیب کے اعتبار سے مجھ سے یہ لڑائی بنی نہیں لڑی نہیں سکتے کیوں میں رمال کا ہوں مالک میری مرضی میں دو لاکھ میں نہ دوں میری مرضی میں دس روپائے میں دوں بس اتنی ساری بات ہے جو جناب کو سمجھ نہیں آ رہی پوری قوم کو لڑا کے رکھ دیا ہے جنت کا خالق اللہ ہے مالک حسین ہے حسین کی مرضی ہزار رکعت پینا دے بطول کے بیٹے کی مرضی ایک آنسوں میں دے تو بولنے والا جو لبیک یو سے 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 بسم اللہ جو ہاتھ نے اٹھا سکا جوان بزرگ نا آپ جی ہیں پتہ نہیں کیا ہے حسین دیکھو دیکھو میں گیا تھا کم زیارت کے لئے اللہ میں باستہ الکانی وہاں جماعت کرواتے تھے معصوم کم کی حرم میں چالیس سوال کیے تھے میں نے باستہ الکانی پر ایک سوال میرا یہ بھی تھا میں نے کہا جی کیا ایک آسوں جو عشقِ حسین میں آنکھ میں تر آتا ہے اس میں اتنی طاقت ہے کہ وہ زندگی کے گناہوں کی تختی پہ پوچھا پھیر دے زندگی کے گناہ معاف تب تو جنت ملے گی گناہگار کو تھوڑی ملنی ہے جنت گناہ دھلیں گے تو جنت جائیں گے مجھے انہوں نے کہا آیا کہاں سے ہے تُو میں نے کہا جی پاکستان سے آیا حسین علیہ السلام کا چھوٹا سزاکے رو انہوں نے مجھے کہا کہ فقہ جانتے ہو فقہ میں کہا جی چھ سات سال مدرسے میں پڑھاؤں ساری فقہ جانتا ہوں آپ حکم کریں اب ان کا جو سوال ہے نا بس وہی آپ سن لیں گے نہ تو آپ اڑ جائیں گے مجھے کہتے ہیں مجھے ایک سوال کا تو جواب دے میں نے کہا جی حکم کریں وہ فرماتے ہیں ایک من یا دو من یا پانچ من دودھ پڑا ہو میں نے کہا جی اچھا اس میں ایک نجس قطرہ گر جائے دودھ کی کیفیت کیا ہے میں نے کہا جی سارا نجس انہوں نے کہا پھر عجیب انتے پاکستان سے آ جاتے ہو ایک نجس قطرے میں اتنی طاقت ہے کہ وہ پانچ من دودھ کو نجس کر رہا ہے اس پانی میں اتنی طاقت نہیں اور یار گاؤں ہیں کہ شہرہ ہیں پندے کے انچو لیے بلا بلا زگیلال کیا لائندہ ایک دو جنہیں پچ سو سرزار میٹھے کسے کسے ٹیمی اربانی پر مانے ایک نجس ہاں اتنی طاقت ہے کہ وہ من یا پانچ من دودھ کو نجس کر رہا ہے اس کے حسین میں آئے ہوئے اس پانی میں طاقت نہیں رویا ایسے جاتا ہے کسی کے لیے رونا ایسے ہاتا ہی نہیں جب تک اس کا دل میں محبت نہ ہو ایک بات میں پہلی دفعہ کرنے لگا ہوں اور آپ کی محبت دیکھ کے کرنے لگا ہوں آپ کی نور جو برس رہا ہے آپ کے چہرے پر اس نور کی کشش کی وجہ سے میں بات کرنے لگا ہوں ورنہ ممبر پہ میں نے آگ تک کی نہیں کی اسی وجہ سے نہیں کہ یا میں سمجھا نہیں سکوں گا جب میں نہیں سمجھا سکوں گا تو وہ کہیں گے ہم سمجھے ہی نہیں بس سمجھنا خود ہے خطابت آجز ہے خطابت میں وہ بات نہیں ڈھل سکتی اشارہ ہے اس خود سمجھنا ہم زاکر آپ سے کہتے ہیں نا کہ یا جس کے دل میں حسین کی قبر ہے وہ ضرور ہے کرے مصحب میں کہتی ہے تو قبر ہے یہ ہے حسین کی قبر اس کی وجہ سے آتا ہے آنسوں مل جاتی ہے جنب دل حسین کی قبر ہے قبر میں سویا ہوا ہوتا ہے بندہ یہ سوئے ہوئے حسین کی جزا ہے جاکے ہوئے کی کیا جزا ہے جیو جیو میرا جوا جرا ہاتھ چاہ سکتا ہے غازی دے پہوکر بیٹھے ہوئے جاندی چھانتے ہیں نا میں ہزار ہی لی مہت لگ گئی میلے بات پا بابا جی مولا دیکھے سبے مہت لگ گئے کیسے یا لی یا لی مدد چاہ لوگ ملا دیئے شاہوں کے ٹائم میرے مولا نے کیا آسیا کے حسین سے ملاقات ہو گئی ہاں آپ کے کیا کہنے یہ تو کب رہے دنیا کو زمین والا حسین آتا ہے وہ تین شابان سے لے کر دس محرم والے حسین سے واقف ہے حسین تب سے ہے جب یہ شابان بھی نہیں تھا حسین کی عزت کے قسم آپ آئے ایسے لوگ مجھے ملا دیا مولا نے مدی دھری ہیں ہاں بیٹا اور کہاں جائیں گے ایسے اچھے خریدار پھر کب ملیں گے جن میں اتنا عشق ہے حسین مولا کا ایک آنسو عشق حسین میں تار آئے آپ کے کیا کہنے زندگی کے گناہ معاف جنت واجب قیامت کے دن منظر دکھاؤں گا ہاں کٹھے ہوں گے چونکہ آپ کے چھٹے مولا کا فرمانے قیامت کے دن نفسا نفسی کا عالم ہوگا کسی کو کسی کی پہچان نہیں ہوگی سامنے بیٹھا تھا آپ کے چھٹے مولا کا صاحبی ہے مفضل اس کا چہرہ مرجھا گیا سامنے بیٹھا تھا تو کیوں پریشان ہوگیا ہے اس نے کہا مولا آپ جو کہہ رہے ہیں قیامت کا دن نفسا نفسی کا عالم ہوگا کسی کو پتہ نہیں ہوگا کون کہاں ہیں فرمایا جہان کے لئے نفسا نفسی کا عالم ہے علی والے ایک دوسرے کو یا علی مدد کرے گی حیدر 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 دیو حیدر 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 سامنے لو کہ جو بندہ کربلا میں دفن ہے میں چیلنج سے کہہ رہا ہوں اسے نے میدان معاشر نہیں دیکھنا کیا ہے حسین کیا ہے حسین بس یوں جب قیامت کا دن آئے گا تو اللہ فرشتوں کو حکم دے گا کہ اس کربلا کے خطے کو تحت و سرہ سے اٹھاؤ اور میرے عرش کے پاس لے آو میں چھیڑ گیا ہوں تم جھوڑ گئے ہو ایسا نہیں کرتے پھر یا چھیڑا نہ کرو میں تو آپ کی طلب کو دیکھ کر چھیڑ گیا اگر طلب ہی نہ رہی تو پھر میری جملہ تو ضائع ہو جائے گا قیامت والے دن اس تحت و سرہ سے سے اٹھاؤ یا جنت میں رکھ دو یا میرے عرش کے قریب اس کو لے آو جاگنا سار اٹھانا جو حسین ہی بیٹھے ہو جب فرشتے قیامت کے دن اس خطے کو کربلا کے اس بارہ مربع میر کو اٹھا کر اللہ کیا اس کی طرف پرواز کرے گے یا جنت کی طرف لے کر جائے گے اس وقت سارے فرشتے اللہ سے کہیں گے مالک جب ہم کربلا کو جنت سے اٹھا کر زمین پہ لائے تھے تو اس وقت یہ وزنی تھی پھاری تھی اب اس میں اتنا وزن نہیں ہے اللہ کہتے تو میں نہیں بتا حسین کی شہادہ سے لے کر قیامت تک جب بھی حسین کے زبار کربلا میں زیارت کے لیے آتے تھے تو وہ کربلا کی منٹی تپرنوں کے طور پر اٹھا اٹھا کے اٹھا اٹھا کے اٹھا اٹھا کے اپنے گھروں کو لے گئے اللہ کہتے ہیں چھار سمین پہ نگاہ کرو جس گھر میں کربلا کی منٹی کا ایک زبرا پڑا ہے اس گھر کو بھی جناہ دے جیو لبیک یا حسین لبیک یا حسین لبیک یا حسین جیو لبیک یا حسین لبیک یا حسین جیو 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 جیتے رو مولا آپ کو کامیابیان نصیر فرمائے جو جوان بول رہے ہیں جو بزرگ ہاتھ اٹھا رہے ہیں مولا سے آپ زندگی دے ماں بہنے بیٹیاں مالک آپ کی دعائیں قبول فرمائے کر حسین کی جاگی رہے خریدی ہے حسین نے خریدی ہے حسین نے خریدی ہے حسین نے پتہ نہیں کتنا رات ہے حسین پتہ نہیں کتنا سردار ہے حسین ہے زمین پر کربلا ہے زمین پر لیکن ہے مولا ہے زمین پر پر ہے مولا ایک حدیث سنو آپ کو حسین کہنانے کی سرکار مصطفیٰ کی حدیث ہے من اقلتین جو بندہ مٹی کھائی و ماتا اور مر جائے اور توبہ کیے بغیر مرے لم یو سلی علیہ اس پر جنازہ پڑھنا حرام ہے کیونکہ کیوں مولا کیوں حرام ہے مٹی کھا کے جنازہ پڑھنے والے پر سرکار فرماتے ہیں اس لیے کہ آدم بنا ہے مٹی سے مٹی کھانا ایسے جیسے آدم کا گوشت اس لیے اللہ ہے ایک بات پھیرا گئی ہے اس لیے اللہ نے مٹی میں بیماری رکھی ہے مٹی میں شفا نہیں ہوتی مٹی کھاؤ تو بیمار ہوتا ہے چار چیزیں ہیں نا پانی ہوا آگ مٹی مٹی اور آگ میں بیماری ہے پانی اور ہوا میں شفا ہے مٹی یہاں کی بھی ہو تو بیماری ہے مٹی لہول کی بھی ہو تو بیماری ہے کھانا حرام ہے اس لیے اللہ نے مٹی میں بیماری رکھی کہ کوئی کھائے نہ چونکہ آدم مٹی سے بنا ہے دل کر گیا یوں کرنے کو مصطفیٰ فرماتے ہیں مٹی کھا کے مرے اور توبہ کیے بغیر مرے تو اس میں جنازہ پڑھنا حرام اور تیرا صادق مولا فرماتا ہے جو بندہ کھا کے شفا چکھ کے مر جائے جہنم ہراؤ دیو تھکو نہیں نا اب تھکو نہیں نا یہ ہاتھ نہیں کھا رہے ہو کیا کریم ہے صاحب اللہ آپ نے سیدھا ساس لو میرا بیٹا بندے ظلم میں خطرناک ہوتے ہیں حسین کرم میں خطرناک حسین کے کرم سے ڈر لگ جاتا ہے کہ بندہ کیا ہے اور کرم کیا ہے حسین کی مٹی کھا کے مر جائے جہنم حرام آپ نے فیصلہ دیا لیکن پورا نہیں دیا آپ نے اپنا فیصلہ روک لیا ہے نہیں دل سے دو مٹی کھانا حرام ہے کیونکہ اس میں بیماری ہے اور اس لیے کھانا حرام ہے کہ اس سے آدم بنا ہے حسین کی مٹی کھانا حرام نہیں تو اب ثابت ہو گیا دنیا کی مٹی آدم کی تخلیق میں ہے کربلاو کی مٹی نہیں ہے ہاتھ نیجے نہ کرنا ابھی ہاتھ نیجے نہ کرنا جو جوان تشریف فرماو ہاتھ کھا لینا ابھی نیجے نہ کرنا کربلاو کی مٹی آدم کی تخلیق میں نہیں ہے چیلنج کر رہا ہے جعفر ہر پڑھے لکھے بندے کو اگر کربلاو کی مٹی آدم کی تخلیق میں ہوتی تو آدم کا کوئی بیٹا بھی جہنم نہ دا جیو جو ہاتھ اٹھا سکتا ہے ہاتھ اٹھے حیدری سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ حسین حسین ہے چونکہ دن حسین کا گزرا بھی ہے کل آنے والا بھی ہے شابان تو ہم شابان کا استقبال کر رہے ہیں رمضان میں ایک قرآن نازل ہوا ہے شابان میں پتہ نہیں کتنے قرآن نازل ہوا ہے آج انہیں تیسرے جب ہیں یا کل یا پرسوں شابان ہے آئی 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 تھگے تو بس کریں حسین کی یہ جاگیر ہے ایک بڑی بات کرو سانس لے لو سانس دم لو پھے پڑے سے بولا جاتا ہے پھے پڑا نہ ہو تو پھر خیر ہوتی ہے اس لئے میں آکھا ہوں اپنے پھے پڑے کو سانس دو تاکہ پھر جتنی بات ہے یہ چھات سمیت ہم یوں گئے امام بارگاہ سمیت ہم پتہ نہیں کہاں جا کہ حسین کو سجدہ کریں گے بات اتنی بڑی ہے ایک سو بیس میراجیں ہیں حسین کے نانا کی ایک نہیں ہے ایک سو بیس ہے ایک میراج مکہ سے ہے ایک سو انیس میراج مدینے سے ہے ایک سو بیس دفعہ گیا ہے سردار بے دل کا محبوب ہے اس کا دل کون بھرے آئے 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 بچہ سمیت گیا جا ایک سو بیس دفعہ گیا ہے یہ میرا موضوع نہیں پھر کبھی سے لیکن یہ پکی بات ہے کہ جب سرکار میراج پر گئے تھے تو باراستہ کربلا گئے تھے چھوٹی بات کر رہا ہوں جو پھر پر نشان ہو گئے یعنی براک سواری جبریل نوکر براک فر جا رہی ہے اسی خطے کے اوپر سے براک گزری جو ہے کربلا حسین کے نانا نے وہاں بیٹھ کر یوں جو بلا تشبیح دیکھا پتہ نہیں کیا چلوا نظر آیا جبریل سے کہتے ہیں یہ کونسی جگہ ہے اس نے کہا سرکار کربلا ہے فرماتے ہیں پھر براک نیچے کیا لوگ مل گئے ہیں معاوضی کبر تک نوکروں میں آپ کا کیا اچھے خریداروں سے میرے ملاقات کروا دی مجھے یہی خریدار چاہیے جو غیر کی بات نہ سنے مولا کی بات کریں اور سنے ایک جملہ کہوں جی پانچ بندے چاہیے دیں جو پانچ بندے قیمت دے دیں اس کی اٹھارہ ملکوں میں قیمت نہیں ملی نہیں ملی یہ میرا گھار ہے میرے اپنے بیٹھیں جو اتنی قیمت دے رہے ہیں تو پانچ بندے اور مہربانی کر دیں گے جا رہا ہے اللہ سے ملنے پتہ نہیں کیا ہے کربلا کے جلوے وہاں کے مسافر کو بھی کہتی ہے پہلے ادھر جو پہنچے ہو غازی کا واسطہ بولنا جو نہیں پہنچے ہو آپ کو بھی غازی کا واسطہ چھپ رہنا بچے بولنے ہاں تجھے ہیڈری تیس پہتیس منٹ ہو بھی کہیں پتہ بھی نہیں چلا مجھے چلا ہے کہ دس منٹ ہوئے مجھے ایسے لگائے آپ کی محبت میں سرکار براغ اتری حوصلہ سرکار براغ سے اترے چند لمحے کربلا پہ رکھے پھر براغ پہ سوار ہوئے پھر اگلا سفر شروع کیا بولا یہ تیرے بڑے لادلے ازادار ہیں ہاں سہل کا ازادار بڑا لادلہ ہوتا ہے جسے اللہ کچھ نہ کہے اسے جعفر کیا کہہ سکتا ہے یہ میں ہاتھ بان سکتا ہوں تیرے ازاداروں کے سامنے بات اتنی بڑی ہے کہ بہت بڑی ہے سفر کرتے کرتے یعنی چند لمحے براغ سے اترے کربلا کی دھرتی پہ رکھے پھر براغ میں سوار ہوئے پھر اگلا سفر سکار میں شروع کیا سفر کرتے کرتے پورا پنڈال اٹھ کے بولے تو دادل تھوڑی چھکا جاؤ تو میرے دادل پوری یہ بکی بات ہے سفر کرتے 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 عرش کے قریب سرکار مصطفیٰ پہنچے براغ سے اتر کر چھکے چھکے ہوئے محبوب کو اللہ نے دیکھا حبیب چھکا کیوں ہے پروردگار چوتی کے تصمیح کھول رہا ہوں تاکہ چوتی اتھار کر تیرے عرش میں سبانوں اللہ کہتے ہیں نا 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 میرے محبوب تکلف نہ کر چوتی سمیح تھا کیونکہ تیری چوتی کے ساتھ کر بلا کی ملکی جو لگ یار کیا کمال لوگ ہیں مولادی کے سامنے بھیجان بہت شکریہ بھیجان بہت شکریہ ہاتھ اچھے ہیری سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ یارے چھوٹے چھوٹے بچے بچے دیکھوئے یہ ہے کمٹی کھا کے شفا چلے آگے بزرگوں سے پوچھ لینا چاہیئے 35-40 منٹ ہو گئے صبح کی مجلس شروع ہے آپ نے سب کو سنا پھر ڈیڑھ گھنٹہ میرا انتظار کیا تھکاوٹ ہوگی لیکن آپ نے کمال کیا ہے میں قبر تک آپ کا نوکہ میں جب پہلی تفعہ زیارات پہ گیا تھا کربلا تو وہاں مجلس ہوئی تھی مولا عباس علیہ السلام کی حرم میں تو زباروں نے مجھے کہا کہ مجلس سنا ہے بسم اللہ مولا کے سامنے مولا کی باتیں ہوتے تو یہاں بھی ہمارے سامنے لیکن وہاں چلو زباری جو ہے زیارت جو ہے وہاں پر میں نے جملہ پڑھا تھا کہ جو بندہ کربلا میں تفن ہو جائے اس نے میدان معاشر نہیں دیکھنا اس کی قبر میں حساب کتاب والے فرشتے بھی نہیں آتے زیارہ آپ کو دیکھ کے حساب کتاب والے فرشتے بھی نہیں آتا جو کربلا میں تفن ہو جائے جملہ پڑھا چند ہمارے وانہ و جوان جو پڑھتے ہیں وہ اکٹھے ہو گئے انہوں نے کہا جیب بندہ پاکستان تو آگئے یہ غالی نو سہری مشرق پتہ نہیں کی جو کہنے وہ میں یہاں کہہ ہی نہیں سکتا اس کا میں نے کہہ در 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 یہ میرا پاسپورٹ پکڑھو آپ کے پاس ہے نا اب میں عراق سے جا تو نہیں سکتا تب جاؤں گا جب بات ثابت کروں گا کہ جو تفن ہو جائے اس کی قبر میں حساب کتاب والے فرشتے نہیں جاتے انہیں کہا جی کر ثابت اور میرے سالہر کا موں اتر گیا اور میں نے کہا سوسنہ کار رہا کھڑے کہاں ہیں جب تک آپ کا جی چاہے تب تک جیو میں حسین کا نوکر آپ کو دعا دے رہا ہوں وہ میں کہے کھڑے کہاں ہیں میں نے کہا جنابی علی یہ میرا پاسپورٹ آپ کے پاس ہے اب میں تب ہی راک کا بارٹر کراس کروں گا جب یہ پاسپورٹ مجھے دو گیا چلو پاسپورٹ اپنی جوئب میں رکھ لیں اور میرے ساتھ سارے حسین علیہ السلام کی ذریعہ میں تشریف لے ہیں زیارت بھی ہو جائے گی مسئلے کا بھی حال ہو جائے گا جب وہ ان کو اندر میں لے گیا محمد کے ساتھ حسین علیہ السلام کی آپ جو ذریعہ چیج ہو گئی ہے تبدیل ہو گئی ہے یہ پتہ نہیں ہے حسین علیہ السلام کی ذریعہ کے دعے شنکے کے اوپر اس وقت یہ محمد کی سرکار صادق کی حدیث لکھی ہوئی تھی کیا انالقبرالحسینہ علا طورات من طور الجنہ کہ حسین کی جو قبر ہے یہ جنت کے دیلوں میں سے ایک دیلے کے اوپر ہے میں نے کہا مولویوں پاسپورٹ واپس جب ہائی چندر پھر حساب پیس زندہ بات حسین دیہزادہ زندہ بات میرے مولاد بات بھی ہاں تجھے ہیں علیہ السلام کی اللہ علیہ السلام کی اللہ علیہ السلام کی اللہ علیہ السلام کی میں لوکہ رو گیا صاحب یہ قبر ہے حسین کی یہ مٹی ہے حسین کی پتہ نہیں کیا ہے حسین کی مٹی جو تیرے اور میرے مسلح تک آ گئی ہے جب تک اس مٹی پہ سجدہ نہ کرو شیعہ تم کہتے ہیں کہ ہماری نماز یہ دھوری ہو گئی ہے جس کی خاک تیرے اللہ کی عبادت میں آ گئی ہے وہ حسین پتہ نہیں کی طرح کریم ہوگا ہم گناہگار بد کردار اور خطاکار لوگ ہیں کہ بلا کوئی ایسا نہیں جو دنیا میں معصوم ہو لیکن سب کی شفاعت حسین نے کرنی ہے کیونکہ انسان کے میں جو نجاستیں ہوتی ہیں وہ دو قسم کی ہوتی ہیں کچھ نجاستیں دھونے سے پاک ہوتی ہیں کچھ نجاستیں جلانے سے پاک ہوتی ہیں ہمارے گناہ بھی دو قسم کے ہیں کچھ گناہوں کو علی کی بلایت جلا دیتی ہے کچھ گناہوں کو یہ آنسوں دھو دیتی ہے راوہ 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 سبان اللہ صبح و دس دیارہ بجے سے لے کر پھر شام کے رات کے آٹھ بجنے والے ہیں اگر آپ انتظار میں رہے ہیں پتہ نہیں یہ ایک زخمی بیٹی ہے وہ مجلس شروع ہونے سے پہلے کیا گئی ہے بی بی سے بھی معافی مانگ رہا ہوں بی بی ہم آپ کے گناہگار نوکر ہیں دھیر سارا انتظار کرنا پڑا مخدومہ کو لیکن وہ ہم جاہلوں کو سننے کے لیے نہیں آئی وہ تو انتظار میں بیٹھی ہے کب میرے غریب کا جنازہ آگا کب یہ ماتمی حی کریں گے اور میں زینب ان کی حیصل ہوگی جنادی حی نکل گئی ہے کوئی دھیر ساری راضی آپ کے امکرنے کی بیٹی مہمان ہے آپ کی جناب سیدہ بانیان حضاداروں کی انتیس رجب ہے چھبیس رجب کو دفن ہوا ہے رضا کا بابا زہر تئیس رجب کو ملی تھی جو ہے نہیں کر سکے ہو کوشش کرنا کہ ہے نکل جائے اور یہ وحد غریب ہے جس کے لیے میں منت کروں گا آپ کی تھک بھی گئے ہوتا نا ایک دفعہ طاقت اکتھی کر کے ایک دفعہ ہے کر دینا اس کے جنازے پر کیوں کسی کی ایک بیٹی ہو نا بندے کی اور اس بیٹی کا باپ چلا جائے دنیا سے وہ ایک بیٹی اتنا روتی ہے کہ پورا شہر جاگتا ہے پتہ نہیں کتنا غریب ہے رضا کا بابا جس کی بیٹیاں تو اٹھارا تھی لیکن جنازے پر رونے والی کوئی نہیں میں صدقے جاؤں انہیں تھی جڑے سہر کا باطم کرے لگے حوصلہ 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 تو اڈا حق پڑھن دا ایسے طرح ماتم کرن دا ہوئے 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 سیدہ ان پر راضی رہنا مخلومہ راضی ہے تو ہائے کر رہے ہونے بیٹیاں تو اٹھارا تھی رونے والی کوئی نہیں تھی اور بیٹے انیس تھے ہم صدقے جاؤں ہیں بیٹا ایک بھی ہونا تو اس کا جنازے پر بھی رش ہو جاتا ہے تھے اٹھار انیس بیٹے لیکن جنازہ مزدوروں نے اٹھایا اور مزدوروں نے اٹھایا کیا اور مگداد میں بندے نہیں تھے زمانہ اتنا بے آیا ہو گیا تھا کہ بطول کے بیٹے کا جنازہ اٹھانا ہی نہیں ہے جو پیچھے بیٹھے وہ تھوڑی تھوڑی ہے کر دینا غریب کا جنازہ ہے نراز نہ ہوئے اجیہا کتنی غربت پڑھی جائے موسیٰ قاظم کی اور آپ کو سنائی جائے مولا کی قسم ہے وحد غریب ہے آپ نے زیارت سیدنا کیوں مولا آپ کو کرائے محلہ کرخ بغداد میں ہے وہ زندان جیسے میں چودہ سال یوں کھڑا رہا بیٹا ہے کر دینا کبھی کبھی آن سن نہیں آتے نا تو ہے کر دیتے جس طرح فضائل سن رہے تھے نا اسی طرح غربت پہ ہے بھی کیا کر آپ کی ہے سننے تو آئی ہے علی کی بیٹی پتہ وہ زندان کیسے اب میں دیکھتا ہوں کتنے نرم دل شیعہ بیٹھے ہیں وہ چالیس سیڑھیاں زمین کی اندر جانا پڑتا ہے بڑے بڑے عزاداروں کے حوصلے نہ پڑے کے نیچے جا سکے دو چار بندے گئے وہ جو تہ خانہ ہے نا اس کے اندر پھر وہ لوہے کا پجرہ ہے وہ جو آپ سنتے ہیں کہ رلا کا بابا نسل تھا سکتا تھا اس پجرے میں یوں میخے لگی ہوئی تھی اگر میرا قاسم مولا ادھر جاتا ادھر والی مسلیاں ختم سار اٹھاتا ہے یا ہے کرو یا پھر تمہیں نیچے گا دیو جو بندہ ہے نہیں پیا کرتا میں نے تکلیف بھی ہوتی اس پر دیتے ہیں یہ جو بندہ ہے کرتے ہیں میں نے کوئی بے وقوف باگر نہیں دیوانے لوں علی کے مولا دے اے یوں سبحان ربی یالعظیم ساری نمازیں رکوع میں پڑھی ہے یہاں کتنے مسئلے حل ہیں خدا کی قسم زمانہ بے خبر ہے اللہ کہے مر جائے جعفر بی بی تیرے پتران دے درد نہ پڑھے اور اس قاظم مولا دے درد دو دن تو بعد دو دن کے بعد یہ بیغیرات پتہ ہے کیا کرتے ہیں جو زندان تھا لہا اس کے اوپر روشندان تھا یہ روشندان کا دھکن ہٹا کے ایک ٹوکری میں چاند ٹکڑے روٹی کے تھوڑا سا گرم پانی اگلے جملے پہ یا مجھے بار دوگے یا خود باتوں کروگے حوصلہ یہ ٹوکری میں لٹکا کے نا رسی کے ساتھ یہ تیرے مولا کے زندان میں یوں لٹکاتے میں جملہ سمجھا نہیں سکتا خود سمجھنا جیسے رضا کا بابا یوں پکڑنے کی کوشش کرتا یہ کتے کبھی ٹوکری اوپاں غیٹ لیتے مزاک کرتے رہے بطول کے بیٹے کے ساتھ سردہ ماتم کرو جیلے جوان بیٹھوں میرا پندر سردہ ہاتھ مارے لے جیلے چنازہ آگڑے اور میری ماں بہنے بیٹیاں چونکہ آپ چنازے کی مارس ہیں حوصلہ حوصلہ غازی دنائے لے ہر ماتمی دی منت پہ کرتا اگلے چملہ مشکلے آنکھ ہوتے پڑھا آنکھ ہوتے میں چھوڑ دینا پڑھا پڑھا جی اچھا اردویچ نہ پڑھا اپنی زمانے جھ پڑھا تھا کہ ہر بندہ حی کرے کتنی درد ہو گیا جھولی چاہی کڑھا کدھی نہ روو کدھی رضا دے بابینوں پہ حی کر دےو کدھی کسے درد جماتم نہ کرو جھڑے کم مالی بی بی دے بابا دی غربتیں حیپے کر دےو جملہ میں کہنے لگا ہوں آپ مولا جانے اور آپ جانے کیونکہ آپ نے کہا ہے کہ پڑھ دے اللہ میں مجلسی کہتا ہے مائے باتم کروں شاید تم نہ کر پاؤ مجلسی کہتا ہے جتنے تازیاں نے شمر کنتینِ کربلا سے شام تک سچاد کو مارے تھے نا چودہ سال کی قید میں اتنے تازیاں نے روزانہ قاسم کو مارے تھے میرے مولا کا گوشت ظالموں کے تازیاں نے کھا گئے سیرتے ہاتھ مارو جڑے جوانو سیرتے ہاتھ مارو جڑے جوانو سیرتے ہاتھ مارو جڑے جوانو سار اٹھا کے سار پہ ہاتھ مارو میرے بچوں اللہ مال اللہ مال اللہ مال ہائے قازم ہائے غریب ہائے مولا راضی ہے آپ پر علی کی میٹی بانیان اور ماتمی اپر مافی مافی اللہ اکبر اللہ اکبر میں چپ کر گیا ہوں کہ آپ سے در گیا ہوں اگلا جملہ ایسا ہے مجھے نہیں خبر میں درہ کھڑا ہوں یہ ایسے لوگ بیٹھے ہیں جن کے چہروں کے رنگ بدل گئے یہ ایسے ماتمی بیٹھے جن سے مجھے در لگ گیا ہے اب میں پڑھنا بھی چاہتا ہوں تو پڑھوں کیسے اسی پر برامت ہو جائے گا جنازہ ماتمیوں ہائے ضرور کرنا اور میں در بھی رہا ہوں کہ یہ پرداشت کریں گے یا مجھے مار دیں گے تئیسے رجب کو زہر ملی بابا جی جتے کھلو کے نماز نہیں پڑھ سکتا اس قید خاند زہر تو بعد تڑپیہ کے لئے جانے پچھے بیٹھے ہو تو سیوی ہاتھ مارنا جو شیعہ ہوتے ہیں جی اہل سنت بھائی ہو تو ماں فی پیامگنا سوچنے والی بات ہے نے میرے جوان لو کہ جہاں سیدھے ہو کے نماز نہیں پڑھ سکتا اللہ اکبر یہ تیرے مولا موسیٰ قاظم علیہ السلام جو بھی کوئی مومن ملنے آتا تھا نا تو موسیٰ قاظم علیہ السلام یہ دعا اسے دیتے تھے میں غریب بطول کا بیٹا تجھے دعا دے رہا ہوں اللہ تمہیں مسلمانوں کا قیدی نہ بنے جنادہ ہے تو تیار اب یا مجھے مار دوگے یا خود گھر تک ٹکرے ماروگے تئیس کو زہر ملا تڑپتا رہا سندی بن شایق دروگا تھا زندار کا اسے بلا گیا وہ کہتے چودہ سال ہو گیا تو نے کبھی مجھ سے کچھ مانگا نہیں آج کیا کہنا چاہتا ہے فرماتے ہو میں رضا کا غریب بابا ہوں میں تیرے نبی کا محمد کا بیٹا ہوں مجھے زہر تم لوگوں نے دے دی ہے چودہ سو سال چودہ سال کے بعد میں تو چھیک چیز مانتا ہوں کیا ذرا دروازہ کھول مجھ سے تربہ نہیں جا میں ذرا کھل کے تڑپنوں جو ہاتھ سر میں ماننے لگ گئے تو میں خیرات دے دیئے حسین کی پاکمانے اگلا جملہ ہے موت جملہ نہیں جعفر کی موت ہے کس ہم سے میں پڑھنے لگا ہوں حارون ملاؤن یہ ایک کاغذ کا ٹکڑا اور ایک قلم لے کر زہر بھی ملی ہوئیے تڑپی بھی رہا ہے چوبیس رجب کے دن رات کا وقت حارس حارون آگر کہتا ہے اس پہ لکھ دے کیا لکھ دوں تو لکھ دے کے تو اپنی موت مر رہا ہے کیا بات ہے اس جوان کے جو سبر گیا ہے ہم نے تجھے زہر نہیں دیا ہے بطول کا بیٹا کہتا ہے امام سے جھوٹ لکھواتا ہے معصوم سے غلط لکھواتا ہے معفی دے دینا آج کے بعد میں ترے شہر میں یہ لمس نہیں پڑھوگا آج آگے ہیں سن لے اسی پہ تابوت چنازہ پرامد ہے ترے مولا کا امام سے غلط لکھواتا ہے نہیں لکھوگا حارون کہتا ہے کہ نہیں لکھے گا تو میں ظلم کروں گا فرماتا ہے پھر بچ کی ہے تیرا ظلم کر لے اب اشارہ کروں گا جو ہے کر سکتے ہو حارون نے کہا نہیں لکھے گا نہیں لکھوگا حارون اپنے ایک سپائی سے کہتا ہے جا بازار سے چار مخے لیا جو سمجھ گئے ہو آپ کی کیا بات چار مخے حارون کے ہاتھ میں آئی یہ اب باز کے علم میں میرا ہاتھ ہمیں جھوٹ بولوں مجھے بطول شفاعت نہ کرے تو ماتم نہ کرتا تو دردمت کیسا ہے ایک مخ جب مخے آگئی نا اس حرامی نے ایک مخ اٹھا کر تیرے مولا کے یہاں رکھی اُمت سے اس نے ہفوڑی سے میک کو ٹھوک رسول کیا چار مخے اس نے تیرے مولا کے سر میں لگائی اِنَّا لِلَّهِ وَاِنَّا الْيَلَيْهِ رَادِيُّ تڑب تڑب کے بطول کا بیٹا تڑب تڑب کے کہتا ہے میرا ہے کور جیسے مولا کی روپ پرواز کی جنازہ ہے تو لے آنا نہیں ہے تو آپ کی مرضی ہے میں تو تب سے کہہ رہا ہوں کہ جنازہ ہے تو لے آنا شرطِ حد مارا جنازہ لے انتظارے میں اعلان بیا کرتا ایک غریب بغداد ہے چھو بے جربوں پہ خطا مارا گیا اعلان سن لو اس کا جنازہ آنے والا ہے جو پدول کو برسہ دینے آیا ہے جنازے میں شرکت کرے ان ملاؤنوں نے بتا کیا کیا تیرے مولا کو ایک کمبل میں لپیٹنا شروع کیا چار مزدور بلائے سوہرامیوں نے مزدوروں نے جنازہ اٹھایا جیسے جنازہ بغداد کے بازاتے تھے اتنے پتھر بغداد میں موسیٰ قاظم کے جنازے پہ مارے گئے ایک کالے پرکے والی بی بی ہے جو ماتن کر کے کہتی ہے اب دو نہ مارو ہائے قاظم ہائے مولا ماریا زہر دنال قیدی موسا قاظم ماریا زہر دنال موسیقی موسیقی